دوستو ویلکم ٹو مائی نیو بلوگ ریٹرو شاویز بلوگ میں آپ سب کا دل سے سواگت ہے گوڈ مارننگ آج کا دن شروع کر رہے ہیں آپ سب کا بہت بہت سواگت ہے آج یائیہ کی سکول میں ہے کون وکیشن ڈے اور اسی لیے وہ بہت ہی سج دھچ کے جا رہا ہے چلو میں اس کو دکھا دیتا ہوں تو یائیہ تیمور ریڈی ہے ایک دم اس لک میں ہو ریڈی ہے یائیہ ریڈی ہے یائیہ جانے کے لیے سکول چلو بائی جا گیا تو چلا گیا سکول یہ کس سوچ میں بیٹھا ہے کس سوچ رہے کھانے کے لیے بھوک لگ رہی ہے تو ابھی تو نکل آیا تھا میں آفیس کے لیے میٹرو سے بھی اترا ہوں اور اب جا رہا ہوں آفیس تو تھوڑا سا ورکنگ ڈسٹنس ہے آج ایک تو منس کی لاسٹ ڈیٹ ہے اٹھائیس فیب تو آج کلوزنگ بھی ہے تو آفیس میں بیٹھوں گا بوس بھی آ رہے ہیں اور دو لوگوں کو بلایا ہے ان کا فائنل کروانا ہے آج انٹریڈیو تو ہو گئے تھے آج جوائننگ کرانی ہے بہت سارے کام ہیں آج تو ابھی آگے ہوں آفیس میں یہی بیٹھا ہوں یہاں پر قریب فور تھٹی یا پانچ بجے تک یہاں پہ رہوں گا پھر فائی تھٹی ساڑھے پانچ بجے ایک ڈاکٹر سے ملنا ہے تو وہ جانا ہے مجھے بھلسوا بھلسوا گاؤں اور یہ پڑھتا ہے ہیدرپور میکرو سے تھوڑا آگے جا کر تو اس سے ملنے کے بعد یوگیش بھی وہیں پر آئے گا اس سے ملنے کے بعد فیر فری ہوں گا اور تب گھر جاؤں گا سب تک بنی رہی آفیس سے نکل کر آگیا ہوں میکرو کا بیٹ کر رہا ہوں میکرو کا شام پہ چھے بچ چکے ہیں بس اب جانے کی تیاری ہے میکرو آنے والی آر کا نظارہ ہے تو بس ابھی گھر میں اینٹری کر رہا ہوں چھا کچین میں کام ہو رہا ہے بس ابھی آفیس سے پہنچا ہوں پڑھاکھو لڑکا پہلی بار دیکھ رہا ہوں تمہیں لگ کے پڑھائی کر رہا ہوں اچھا لگا تمہیں دیکھ کے چلو پڑھو کس چیز کا گزام ہے کل کل ہے انگلیش سوچ سے کیوں بول رہا ہے کچھ اور پڑھ رہا ہے انگلیش کے علاوہ سوچ کے بول رہا ہے انگلیش پہنچ چلو لگے رہو چھوٹا کہاں ہے یہ بہو بہیا یہ تم اچھا ٹی وی دیکھ تو بس ابھی آکے بیٹھا ہوں جسٹ آج بہت ہی ہیکٹک شیڈیول رہا چاہ وغیرہ پی لی اور کام بہت تھا تو وہاں سے فری ہو کے پھر گیا تھا جیسے کہ بتائے تھا آپ کو ایک ڈاکٹر سے ملنا تھا بھلسوہ گاؤں میں تو اس سے مل کے بھی آیا ہوں اب بس کھانا بن رہا ہے تو کھانا ہی کھائیں گے فریش ہو گیا ہوں ایک دم اب کھانا کھا کے اس کے بعد تھوڑا سا انہرڈی فیل ہوگی من ہوگا ہوں میں بہت تھا کہ آپ سے میں کھانا بہت تھا پھر گیا ہوں یا پھر بکھار ہو گیا ہوں اب لکھی اب لکشن لکھا کے لی چھے اب لکشن لکھا کے لی لانا کچھ ہو جائے گا مالا بہتھی کہ میں ایم ساؤں گا تو تم پرسو جاؤ گے تھرڈ مارچ میں جاؤ گے تو اس کے لئے اپلیکیشن لکھوا گی دینی بڑھے گی اسکول میں ہاں یہ دیکھا ڈاکٹر سے دیکھا 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 ڈاکٹر کا دیکھو یہ لو بسکپشن تین تاریخ کا تو ریٹرو شاویز چینل پر ویڈیو بھی اپلوڈ کرنا تھا تو وہ بھی کیا وہ بڑی مشکل سے ہوا صبح میں نے جلدی سے اس کو شوٹ کیا لکھ تو میں نے رات ہی لیا تھا پھر اس کو ویڈیو بنایا پھر میٹرو میں میں نے اس کو سارا ایڈیٹنگ کیسا رہی اس کی میٹرو میں بیٹھے کیونکہ مجھے آفیس پہنچنے میں ایک گھنٹہ لگا تھا پورا میٹرو کا تو ایڈیٹنگ بھی ہو گئی تھم نیل بھی بنا لیا اسی میں پھر میں نے اس کو قریب چار بجے اپلوڈ کر دیا اور انلسٹڈ نہیں میں نے اس کو لگا دیا شیڈیول پر سکس پورٹی فائیو کا ٹائم لگا دیا میں نے اس ویڈیو کا کہ وہ ویڈیو اپلوڈ ہو جائے سکس پورٹی فائیو پر پبلک ہو جائے تو جیسے دیسے کر کے یہ کام بھی ہوئی گیا ہاں بولو کیا کہ رہا میں نے کہا کہ پاپا آپ کے ریٹرو شاویز بلوگ میں کوپلٹ آگیا تھا تھا ریٹرو شاویز بلوگ میں نہیں آیا تھا ریٹرو شاویز میں آیا تھا ہاں 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 تو پھر تین میں نے بات چاہتی ہو تو ہاں ہاں تو تبہ آپ ڈال پر سپائیں گے ہاں ویڈیو تو ڈالی سکتے ہیں تب تک بھی آپ جیسے میٹ پیٹ نے ڈالی میٹ پیٹ نے ڈالی یہاں ہوتے اتنا بڑا یوٹیوبر ہے میٹ پیٹ اس نے تین میں نے بات چاہتی ڈالی ان کے ویو بہت آتے ہیں ان کے تو اتنے ویوز آتے ہیں کہ ان کے پاس تو کمی تھوڑی ہے پیسو کی میں نے ڈال مکنی نہیں اورد ڈال ارہرکی ڈال ارہرکی ہے اور یہ ہے شملہ مرچ شملہ مرچا چل یار گھر پہ امی کی طیبت خراب ہو گئی تھی ان کے اگدم پہر میں بہت تیز جھٹکہ آگیا تھا تو مجھے تو امی نے بتایا بھی نہیں صدق نے بتایا بھی میں نے امی کو فون کیا تو وہ تھوڑا سا بڑا دکھ ہوا کیونکہ تھوڑا سا فیل ہوتا ہے کہ ہم وہاں پر ہینی چھوٹے بھائی ہیں تو وہ دیکھ بھال کر لیتے ہیں اور ان کی دونہ بڑے بھائی کی بیویاں ہیں وہ دیکھ لیتی ہیں تھوڑا بہت تو میں نے فون کیا تھا امی کو دو دن پہلے تو تب یہ ٹھیک تھی ان کی پہلے سے بہتر تھی پاپا کے بھی تب یہ خراب ہو گئی تھی اگدم ان کو بہت weakness ہو گئی تھی تو اب تو ٹھیک ہے وہ بھی تو گھر کا بھی تھوڑا سا رہتا ہے آپ سب اچھے رہیں سب ٹھیک رہیں خوش رہیں بس یہ اچھا لگتا ہے مجھے سب لوگ پیار سے رہیں ایک دم مل کے رہیں پیار سے رہیں ایک دوسرے کا ساتھ دیں اب تک دے ہی رہے ہیں آگے بھی دیں اور ایسے ہی کہکشہ ہے اور صدرہ ہے تو ان پہ بھی ذمہ داری بڑی ہے تو وہ بھی اپنا کام کر رہی ہیں نبھا رہی ہیں تو ایسے ہی سب لوگ پیار سے رہیں اور جڑے رہیں ایک دوسرے کے ساتھ تو یہ ہی اچھا لگتا ہے اور ہماری دونوں بہنیں ایک تو بلاسپور میں سفینہ اور ایک کاشیپور میں ہینا تو وہ بھی ہم سے الگ ہیں دور ہیں تو وہ بھی بس اپنا اپنی ذمہ داری اچھے سے نبھا رہی ہیں اور نبھاتی رہیں جو ان کے اوپر responsibility ہے بچوں کی ان کے husband کی ساسسر کی دیور کی سب کی وہ نبھا رہی ہیں اور نبھائیں آگے بھی اور سب لوگ خوش رہیں بس یہ دعا کرتا ہوں میں تو یہ کلچہ بن رہا ہے مہران کیلئے یہ کلچہ شوق سے کھاتا ہے کلچہ شوق سے کھاتا ہے بٹر لگا کے اور ٹیستی ہو جائے گا یہ تو ان کے سکول میں convocation day تھا تو اس میں انہوں نے participate کیا تھا تو اس کا یہ certificate ان کو ملا ہے چیرہ کہا گیا آپ دیکھا آپ کو ہی ملا تھا پہلے تو یہ ہی تھا آج کے vlog میں اب ٹائم آ گیا ہے اس vlog کو ان کرنے کا لائک شیئر سبسکرائب اس کو لائک کریں ملے لن سے پہلے دیکھا لائکھیں ٹائم